اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر 8 ویکٹرز ایکسرسائز 8.1 کر رہے ہیں اس کا گوشن نمبر 6 ہے ایک ویکٹرز 3i پلس جے مائنس کے لیمڈا ای مائنس 4 جے پلس 4 کے اور پیرلل فائنڈ دا ویلیو آف لیمڈا پہلے ہم انہیں لیٹ کر لیتے ہیں یہ ایک ویکٹر ہے اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں ایک ویکٹر ہے 3i مائنس جے پلس جے مائنس کے اور بی ایک ویکٹر ہے لیمڈا ای مائنس 4 جے اور 4 کے تو ہم نے اس میں لیمڈا کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ویکٹرز کیا ہیں پیرلل ہمیں گیون کیا ہے اب آپ نے پیرلل کی دیفنیشن دو پڑی ہوئی ہے پیرلل کی دیفنیشن کیا تھی اگر دو ویکٹرز پیرلل ہوں تو a is equal to کیا ہوتا ہے nb n کیا ہے any real number values put کریں گے a کی ویلیو کیا تھی 3i پلس جے مائنس کے اور b کی ویلیو ہے lambda i minus 4 j پلس 4 k اب اسے multiply کر لیں n کو اس سے multiply کریں گے تو یہ n lambda i minus 4 n j پلس 4 n k اب ہم coefficients compare کریں گے coefficients compare کرنے کے لیے i کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے i کا coefficient کیا ہے 3 اور ادھر i کا coefficient کیا ہے n lambda اس طرح j کا coefficient یہاں پر کیا ہے 1 اور ادھر j کا coefficient کیا ہے minus 4 n اس طرح k کا coefficient یہاں پر minus 1 ہے اور ادھر k کا coefficient ہے 4 n تو یہاں سے بھی n کی value find ہو سکتی ہے اور یہاں سے بھی n کی value find ہو سکتی ہے n کس k کھلوگا 1 over minus 4 تو یہاں سے بھی اگر ہم n کی value find کریں تو وہ یہی آئے گی تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر n کی value put کر دیں value of n تو یہ 3 is equaled ہو جائے گا کتنا 1 over minus 4 اور lambda یہاں پہ ہم نے n کی value put گئی minus 4 ادھر جا کے multiply ہوگا تو answer کیا ہے گا minus 12 تو یہ lambda کی value کر جائے گا جی students امید ہے یہاں آپ کو سمجھا گیا ہوگا اچھا اس کا alternate بھی ہے تو اگر آپ وہ کرنا چاہیں وہ اس سے زیادہ آسان ہوگا لیکن آپ نے ایک ہی question ایک ہی طریقے سے کرنا ہے بہتر ہے یہ کر لیں اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے coefficients کو equal کرنے کی ratio کو equal کرنے جیسے i کے ساتھ کیا ہے 3 اور ادھر i کے ساتھ کیا ہے lambda تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں 3 over lambda equal to j کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے 1 اور ادھر j کے ساتھ کیا ہے minus 4 1 over minus 4 اور ادھر k کے ساتھ کیا ہے minus 1 اور ادھر k کے ساتھ کیا ہے 4 minus 1 over 4 تو آپ ان میں سے ایسے لکھ سکتے ہیں 3 over lambda is equal to 1 over minus 4 cross multiply کریں گے تو cross multiply کریں گے تو minus 12 is equal to lambda تو آپ اس question کو اس طریقے سے بھی solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے آجی question number 7 show that the vectors 4i minus 6j plus 9k and minus 6i plus 9j minus 27k are parallel پہلے ان کو ہم نام دیں گے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں a is equal to 4i minus 6j plus 9k اور b vector b vector ہے b vector ہے minus 6i plus 9j اور minus 27 over 2k پہلے ہم اس کا LCM لیں گے LCM اس کا آئے گا 2 تو 2 کو 1 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 2 2 اوپر کتنا آجائے گا minus 12y 2 کو آپ نے 6 سے multiply کرنا ہے اور 9 سے multiply کریں گے 2 کو تو کیا آجائے گا 18 2 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 1 کو 27 سے multiply کریں گے تو 27k ہو جائے گا اب یہاں سے دیکھنا ہے common کیا نکلتا ہے تو یہاں سے minus 3 common آئے گا minus 3 common نکال لیں تو یہ آجائے گا 4i minus 6j plus 9k یہاں سے 3 common نکال لیں تو 4 آگیا یہاں سے 3 common نکال لیں گے تو یہ 6 آئے گا 18 کو 6 سے ڈیوائیڈ کریں گے اور یہاں 27 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 9 آئے گا 18 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 6 آئے گا اور باہر minus common نکال لیں تو اندر sign سب کے change پلس تھا تو minus ہو گیا minus ہے تو پلس ہو گیا اب یہ آئے گا minus 3 by 2 اور یہ دیکھیں یہ ویکٹر کس کے ایک ایک اول تھا یہ 4i minus 6j plus 9k تو یہ a کے ایک ایک اول ہے تو یہ ہم نے اس سے پہلے کوئشن میں بھی کیا تھا کہ اگر a is equal to nb ہو یا b is equal to na ہو تو یہ a اور b کیا ہوتے ہیں parallel تو ہم لکھ سکتے ہیں a and b are parallel تو یہ prove ہو گی تو اس کا بھی ہم alternate کر سکتے ہیں alternate کا وہی ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا ان کی ریشوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ سیم آتی ہیں کہ نہیں اب ریشو کیا تھی یہ دیکھیں اے اور بی کی ریشو کیا ہے فور اوور مائنس ایکس اور اس کی اے اور بی کی ریشو مائنس ایکس اوور مائنس ایکس اوور نائن جے کی اور کی ریشو کیا ہے نائن اوور مائنس ٹونٹی سیون و ٹو یہ آجا ہے گا مائنس ٹو اوور تھری اسے بھی سول کریں گے تو مائنس ٹو اوور تھری اور اس کو ہم سول کریں گے تو یہ آجا ہے گا نائن ملٹیپلا ٹو اوور مائنس ٹونٹی سیون یہ کینسل ہوگا مائنس 2 اور 3 ایکوال ڈو مائنس 2 اور 3 اور ایکوال ڈو مائنس 2 اور 3 پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ A and B are parallel اس طریقے سے بھی اسے solve کیا جا سکتا ہے پھر ہی نیکس قیسن ہے ہمارا قیسن نمبر 8 find real number xyz such that 7x i plus y minus 3j plus 6k is equal to 10 i plus 8 j minus z پہلے اسے multiply کر لیں یا آپ یہ کریں کہ i کے ساتھ یہاں بھی کیا ہے i کے ساتھ ہے 7x اور ادھر i کے ساتھ کیا ہے 10 اسے آپ نے compare کرنا ہے x is equal to کیا ہو جائے گا 10 over 7 اسے درہ j کے ساتھ j کے ساتھ ہے y minus 3 اور ادھر j کے ساتھ ہے 8 تو y is equal to 8 plus 3 ہو جائے گا تو y is equal to 11 تو یہ ہماری y کی value آگئی اور یہاں سے یہ x کی value آگئی اب ہم نے z کی value find کرنی ہے تو یہاں k کے ساتھ کیا ہے 6 اور ادھر k کے ساتھ کیا ہے minus 3z 3 درہ کی divide ہوگا تو z is equal to minus 2 تو یہ ہماری z کی value اور اسی question کا b part ہے x plus 4i b part آپ کریں گے یہ x plus 4i plus y minus 5j اور plus z minus 1k یہ ہے equal to 0 اب یہاں بھی ہم نے x y کی value نکال نیمی تو compare کریں x plus 4 equal to اب ادھر دیکھیں یہاں پہ 0 ہے تو x plus 4 کس کے equal ہو جائے گا 0 کے x is equal to minus 4 یہ ہماری x کے value نکال آئی اس درہ j کے ساتھ y minus 5 اور ادھر j کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو y is equal to 5 ہو جائے گا اور اس درہ z کے ساتھ z minus 1 is equal to 0 z is equal to 1 تو یہ x y z کی values ہم اس طرح یہ find سکتے 0 i plus 0 j plus 0 k تو پھر بھی آپ compare کر سکتے اگر ویسی لئے کرنے نے تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ ایسے کر لیں تب بھی یہ ٹھیک ہے جی students امید کافی آپ کو یہ آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا اس کی پریکٹس کی جی گا بہت آسان questions بہت آسان chapter اور important بھی ہے thank you real office